وزیر خوراک پنجاب عبدالعیم خان کا کہنا ہے کہ ملک میں چینی ستر روپے کلو فروکٹ کے فیصلے پر مکمل عمل درامت ہوگا پنجاب میں انتظامیہ کو واضح ہدایات جاری کر دی ہیں دوسری جانب خیبر پختونخواہ حکومت نے صوبے میں چھے شگر ملز کی انتظامیہ کو ستر روپے کلو چینی فروکٹ کے لیے خط لکھ دیا ہے اپنے بیان میں عبدالعیم خان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم کی ذاتی دلچسپی سے چینی کی قیمت میں کمی کی جا رہی ہے کسی کو بنیادی اشیاء خرونوش میں بے جا اضافہ نہیں کرنے دیں گے پیٹرول کے بعد چینی کی قیمتوں میں واضح کمی خوش آئند ہے چینی کے نام پر نجائز منافع کمانے والوں سے سکتی سے نمٹیں گے عبدالعیم خان کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن کو بھی چینی کی قیمتوں میں کمی کو سرانا چاہیے چینی کی طرح آٹے کی قیمتیں بھی مستحکم رکھنے کی کوشش کریں گے جہاں کہیں خلاف فرضی ہوئی انتظامیہ سخت کاروائی کرے گی دوسری جانب خیبر پختون کا حکومت نے صوبے میں چھے شگر ملز کی انتظامیہ کو خط لکھ دیا خط کے مطن میں کہا گیا کہ شگر ملز ستر روپے کلو چینی فروکٹ کرے شگر ملز ڈیٹیل شاپس اور یوڈیٹی سٹورز کو ستر روپے کلو چینی فراہم کرے کے پی حکومت نے ڈی آئی خان پشاور اور مردان کی شگر ملز کو خط ارسال کیے واضح رہے کہ شگر ملز اسوسییشن حکومت کو ساٹھ ہزار ٹن چینی ستر روپے کلو پر فراہمی کی پیش کش کر چکی ہے ذرائقہ کہنا تھا کہ اس سلسلے میں سیکرٹی کابینا ڈوین کے نام ایک خط لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ حکومت عوام تک چینی پہنچانے کے لیے اقدامات کرے